سو سال پہلے اٹھالیس سال کے مہاتمہ گاندھی نیل کے خیتیہر راجکمار شکل کے بلاوے پر بیہار پہنچے تھے اس سمیں چمپارن میں انگریزوں دوارہ جبرن نیل کی خیتی کرائی جا رہی تھی ان کسانوں کو اس سمسیہ سے نجات دلانے کے لیے راجکمار شکل نے گاندھی جی سے اپیل کی تھی کہ وہ اس مدے پر آندولن کی اگوائی کریں آج سے ٹھیک سو سال پہلے مہاتمہ گاندھی نے انگریزوں کے تین کٹھیا قانون کے خلاف چمپارن کے کسان آندولن کی شروعات کی تھی اسے ہی چمپارن ستیاغرہ کا نام دیا گیا چمپارن کی ایک بڑی کسان آبادی نیل کی خیتی میں تباہ ہو رہی تھی چمپارن ستیاغرہ نیلہے کسانوں کی مکتی کا آندولن تھا اس آندولن نے نہ صرف بھارت کے کسان آندولن کو دھار دی بلکہ گاندھی کو گاندھی بھی بنایا اسی آندولن کے سلسلے میں دس اپریل 1917 کو پہلی بار مہاتمہ گاندھی بحار آئے تھے آج نہ صرف اس بحار میں بلکہ پورے دیش میں ستتیاں بدل گئی ہیں دیش کو آزاد ہوئے بھی ستر سال ہو چکے ہیں لیکن کبھی آزادی کے آندولن کا کیندر رہے کسانوں کے ستتی میں زیادہ بدلہ نہیں آیا ہے آئے دن کسانوں کی آتمہتیا کی خبریں سرکار کو حرکت میں نہیں لا پاتی 2015 اور 2016 یعنی دو سالوں میں ہی دیش کے دو ہزار سے بھی زیادہ کسانوں نے آتمہتیا کر لی دیش کے کسان لگاتار اپنی جیوکا اور گریما دونوں کھوتے جا رہے ہیں ان کے آندولن کی چھٹ پٹ خبروں کے بیچ کبھی کبھار انہیں سرکاری مدد مل جاتی ہے لیکن کوئی مکمل انتظام نہیں ہو رہا پچھلے لگ بھگ مہینے بھر سے تمیل نادو کے کسان دلی کے جنتر منتر پر پر پردرشن کر رہے ہیں سرکار کو تب بھی شرب نہیں آئی جب سوموار کو انہوں نے پردھان منتری کاریالے کے پاس ننگے ہو کر پردرشن کیا کپڑے کسانوں نے کھولے لیکن ویوستہ ننگی ہوتی ہوئی نظر آئی بھارت کو کبھی کرشی پردھان دیش کہا جاتا تھا لیکن بھارت کرشی ارتھویوستہ کے ماملے میں لگاتار ڈھلان پر ہے دوہزار چودہ پندرہ کے آنکڑوں کے مطابق بھارت کی جی ڈی پی کا کل سترہ فیصدی ہی کرشی ون اور متسک کو ملا کر آتا ہے جبکہ ایسا مانا جاتا ہے کہ دیش کی ستر فیصدی آبادی کرشی پر نر بھر ہے اگر کسانوں کی سمسیا کا کوئی سمادھان نہیں کیا گیا تو بھوشے اس سے بھی زیادہ مشکل بھرا ہو سکتا ہے اور پھر جمپارن ستیاغرہ کی یاد پھر یاد نہیں رہے گی گو نیوز بیرو